اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام والطحیت والاکرام على النبی المعید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الالہ العالمین ابل قاسم محمد وعلا اہل بیته الطیبین التاہرین المعسولین الهر المیامین الذینہ اظہب اللہ عنہم الرجسا وتہرہم تکہیرا ورحمت اللہ على احبابهم واصحابهم وشیعتهم وموالیهم ولعنہ الدائمہ لابدیتو على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی موسیقا موسیقا وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّ سَلَا رَبِّي خالقِ کائنات بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے خالقِ لمْ يَزَلُ لَا يَزَلُ بحق عائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو اس تذکرہ اہل بیت علیہ السلام کو ہماری اور ہم سب کے مرہومین بلعخص بانیان مجلس کے مرہومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے رب کائنات بحق حسن ابن علی علیہ السلام بحق سید الرسل ہمیں اپنے پیشواؤں کی سیلتِ طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اپنی اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے بلندتر صلاة میرے محترم اور معزز اور مکرم سامین عزیزو بزرگو اور نوجوانو رب کائنات کا ارشادِ گرامی ہے اَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْحَرُ یتیم پہ ظلم نہ کرو وَأَمَّا الْسَائِلَ فَلَا تَنْحَرُ سائل کو جھڑکیاں نہ دو وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اللہ کی نعمتوں کی بات کرو اس کائنات میں اپنے اطراف میں اگر ہم نظر دوڑائیں اور وہ افراد جو ہمارے معاشرے کے لیے ناسور ہیں ان کے حالاتِ زندگی کا تجزیہ کریں تحقیق کریں تو معلوم ہوگا اکثر وہ بچے ہیں جو بچپن میں یتین ہو گئے ان کے رشتہ داروں نے ان کے ہم مکتب لوگوں نے ان کے محلے والوں نے اپنے حقوق آدھا نہیں کیے ان کی سرپرستی نہیں کی وہ کسی غلط ماحول میں جا کے اتنے بگڑ گئے کہ معاشرے کے لیے ناسور بن گئے جس دین کو ہم نے بطور دین کے پسند کیا ہے قبول کیا ہے جس کا کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے اس دین کے سربراہ سید اور رسل فرماتے ہیں وہ بندہ جو اپنی زندگی میں کسی یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے جتنے بال یتیم کے سر کے اس بندے کے ہاتھ کے نیچے آتے ہیں اللہ ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا کرتا ہے پیغمبر فرماتے ہیں وہ بندہ جو زندگی میں یتیم کی کفالت کرتا ہے انا وَقَافِلُ الْيَتِيمِ قَحَاتَيْنِ فِي الْجَنَّةِ پیغمبر دو انگلیوں کا اشارہ کر کے ان دونوں انگلیوں کو آپس میں ملا کے پیغمبر فرماتے ہیں جو بندہ یتیم کی کفالت کرتا ہے یتیم کی سرپرستی کرتا ہے میں اور یتیم کا کفیر جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے جیسے ہاتھ کی یہ بے انگلیاں کٹھی ہیں پیغمبر نے فرمایا کوئی یتیم کے سرپے دست شفقت پھیرے ہر بال کے بدلے میں اکنے کی کوئی یتیم کی کفالت کرے پیغمبر نے کہا جنت میں پیغمبر نے کہا سید الرسل نے کہا خاتم علم بیاء نے کہا جناب سہرہ کے بابا نے کہا میں زمانہ دیتا ہوں جو زندگی میں یتیم کی کفالت کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا اس سرگوڈا کے غیوروں اگر کوئی دنیا میں کسی عام یتیم کی کفالت کرے اگر پیغمبری حدیث کی روشنی میں وہ جنتی ہے تو جو مکہ کی سرزمین میں شفیم عبداللہ کی پرولش کرتا رہے شاہی 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 جو یتیم عبداللہ کی کفالت کرے جو یتیم عبداللہ کی پرولش کرے جو اتنی اہمیت دے خبردار علی بیتا خبردار جعفر بیتا خبردار طالب اور عقیل بیتا اس وقت تک کھانا نہ کھانا جب تک میرا محمد رکھا لے اس کفیلِ یتیم کی کتنی عظمت ہوگی کتنا بڑا احسان لوگ کہتے ہیں حیدرِ کررار کے بہت احسانات ہے اسلام پر اور سب سے بڑا احسان میرے مولاِ متقیان کا اسلام پر یہ ہے کہ میرے امام نے اسلام کو حسین جیسا بیتا دیا علی کا سب سے بڑا احسان کہ اس نے اسلام کو حسین جیسا بیتا دیا لیکن اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہوں گا سب سے بڑا محسنِ اسلام کو ہے جس نے اسلام کو علی کا ساتھ امان دیا عبو طالب نے گہوانِ رسالت تھے عبو طالب محافظِ شریعت تھے ایسی ایسی منظروں پر تاریخ کا متعلیہ کرنے والے جانتے ہیں دین کی تبلیغ کا پہلا جلسہ عبو طالب کے گھر میں ہوا پیغمبر نے حیدر ایک قرار کی عمر ہے دس سال دس سال کا بیٹا باپ سے آلک نہیں رہتا اسی گھر میں رہتا ہے جہاں باپ رہتا ہو اگر باپ کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو بیگے کا تعلق کسی اور پارٹی سے ہو باپ اجازت نہیں دیتا میری پارٹی کے خلاف میرے گھر میں جلسہ کر عبو طالب کے گھر میں محمد اور آلی کا توہین کی تبلیغ کا پہلا جلسہ کرنا اور عبو طالب کا نروکنا بتاتا ہے عبو طالب کا مذہب وہی ہے جو محمد اور آلی کا اللہ عطا پہلا جلسہ حضرت عبو طالب کے گھر میں توجہ ہے آپ حضرت پہلا جلسہ حضرت عبو طالب کے گھر میں ہوا پہلے دن سارے آئے میرا نبی مزاج شناس تھا کہا علی یہ ایسے ہی نہیں آئے گے ذرا تبرک کا احتمام بھی کر دو پہلے تبرک کھلایا پیغمبر اٹھ کے بات کرنا چاہتے ہیں کسی جہالتوں کے باپ نے کہا یہ کیسی جادوگری ہے تھوڑا کھانا تھا سابرے کھا لیا ہے سب زیر بھی ہو گئے ہیں پھر بھی بچا ہوا ہے جادو گھری کا الزام بھگا کے نکل گئے پکھر گئے لیکن یہ تو سید ورسل ہے پریشان نے ہوا کہا علی انہیں کل پھر بڑاؤ کھانے کے دھلی ہے پھر آئے آج کا آیا علی ذرا رویس کو بدل دو پہلے جلسہ ہوگا پھر تبرک دیں گے پہلے جلسہ ہوگا پھر نمبر ایسلام اٹھے بات کرنا چاہتے ہیں ادھر سے ابو جے لے اٹھنا چاہا درمیان میں ابو طالبائی کا اُس کو دیاور ایک دیڑی آنکھ والے چھپ کر کے برکسا لای شکو منہ آدھون مینکم تم میں سے کوئی بندہ اپنی جگہ سے نہ اٹھے حتا ہے شکونا محمدون شاہد تک کہ میرا محمدد پاک پھر کر لے پاک پاک Pٸار موسیقی 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 اٹھئے اپنے رب کا پیغام پہنچائیے ابو طالب تیرے پیچھے کھڑا موسیقی پیغمبر نے پہلی تبلیغ کی اے قریشیوں اے مکہ کے باسیوں چھوڑ دو بت پرستی چھوڑ دو بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو پتھروں کو سجدہ کرنا چھوڑ دو لوہے کے سامنے جھکنا چھوڑ دو سونے اور چاندی کی بندگی کو اس کے سامنے جھکو جو کائنات کے سرے سرے کا خالق ہے میں تمہارے لئے پیغام دایا ہوں جو تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات کا سبب ہے میں اللہ کا نبی ہوں میں اللہ کا نبی ہوں پہلا جلسے تبلیغ ہے اور توجہ کرنا اس پہلے جلسے میں سارا دیر پہنچایا اللہ کی توحید بھی بتائی اپنی رسالت بھی بتائی آخرت کی نجات کا عقیدہ بھی دیا توحید بھی بتائی رسالت بھی بتائی قیامت بھی بتائی اور ساتھ کہا میں ایسے اعلان نہیں کر رہا جو بس مشل میں میری حمایت کرے گا میری تائید کرے گا وہ میرا وزید بھی ہے میرا وزید بھی ہے میرا جانشید بھی ہے چلسہ چلسہ ہو گیا چلسہ ہو گیا لوگ باہر مکلے جب مجلس ختم ہوتی ہے تبصرہ شروع ہوتا ہے میں عقیدہ پہنچانا چاہتا ہوں ازاداروں جب لوگ باہر مکلے آپس میں تبصرہ شروع کر دیا آج عجیب بات ہو گئی علی کی ملایت کا اعلان بھی ہو گیا پیغمبر نے یہ بھی کہ دیا اس کی اداعت بھی کرو میری اداعت بھی کرو حضرت ابو طالب کو پکڑا ابو جہل نے ابو لہب نے ابو صوفی تو ہوت سارے ابووں نے ایک ابو طالب کو پکڑا اور کہ ابو طالب دیکھئے کہ ساتھی نہ گیا جس میں باپ پر لازم ہے کہ وہ بیٹے کی اداعت کرے جس کی پرورش کرتے رہے ہو جسے پالتے رہے ہو اس کی بھی اداعت کرو اپنے بیٹے کی بھی اداعت کرو لیکن یہ ابو طالب تھا سمل کے کہا عقل کے اندھو اس میں تاجب کی کونسی بات ہے یہ تو مقام شکر ہے کہ بیٹا اداعت کے قابل ہو گیا جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر کے قداروں میں جنگلوں میں پہاڑوں میں سمندر کے قماروں میں قرآن کے تیسی پاروں میں میں ایک روایت ایک روایت کا تجزیہ کرنا چاہتا ہوں زیادہ دیر میں زحمت سماعت نہیں دوں گا میرا ٹائم ختم ہونے میں صرف دس منٹ باقی رہ گئے ہیں بھئی ایک روایت ہے جو ایک روایت ہے جو آپ سنا کرتے ہیں پیغمبر اکرامی اسلام حضرت ابو طالب کے پاس آئے زندگی کے آخری لمحاتیں حضرت ابو طالب کے پیغمبر نے کہہ دیا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو سنا کرتے ہو نا سنا کرتے ہو نا توجہ چاہوں گا چلو اس سے پہلے ایک اور جھوٹی حدیث سنا ہوا میں ایسا خطیب آپ کو نہیں ملے گا جو بتائے میں جھوٹی روایت پڑھنے والا ہوں جھوٹی روایت میرے مکتب کے مطابق علماء نے لکھا اپنی کتابوں میں میرے مکتب کا نہیں ہے لکھتا ہے جب حیدر کرر اپنی ماں کے شکم میں تھے اور حضرت فاطمہ بن تیسس کبھی کسی پوٹ کے سامنے جھکنے لگتی تو حضرت علی اتنی تیزی سے اپنی ماں کے شکم میں پہلو بدل دے کہ ماں پوٹ کو سجدہ نہ کر سکتی یہ میرے مکتب کی روایت نہیں ہے یہ جھوٹی روایت ہے لیکن آت باندھ کے ارز کروں گا اس راوی کے آخر کو کیا ہو گیا جو علی ماں کے شکم میں ماں کو پتوں کے سامنے نہ جھکنے دے وہ ساری زندگی ابو طالب کے بھت پرستی کیسے برماش کرت ایک روایت ہے میرے کان میں کلمہ پڑھتو چچا کمیٹہ جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو ہم کیوں پڑھیں گے میرے کان میں پڑھ دو بھئی دوستو ایک ہوتی ہے روایت ایک ہوتی ہے درائت روایت جو رابی بات نکل کرے وہ روایت ہوتی ہے اور جو خارجی حقائق ہوتے ہیں وہ درائت ہوتی ہے روایت وہ قابل قبول ہوتی ہے جو درائت کے مطابق ہوتی ہے توجہ ہے روایت وہ قابل قبول جو درائت کے مطابق آج اٹھائی سفر ہے میں مجلس پڑھنے آیا کل آپ سے کوئی بحث کریں کہ آپ کے مولانا جو پچیس سفر کو ہیدری صاحب پڑھنے آئے تھے وہ یہ بات کہہ گئے آپ مان لیں بھئی آپ کے شعور کا تقاضہ ہے کہ آپ کہیں بندہ خدا آپ پچیس کو تو یہاں مجلس ہی نہیں مجلس اٹھائیس کو ہوئی سدک پر تو پچیس تاریخ کا حوالہ دیتا ہے یہاں تو کوئی مجلس نہیں تھی یہ ہے درائت کہ مجلس اٹھائیس کو ہوئی پچیس والی ہے روایت روایت جو درائت کے مطابق نہ ہو اسے مانا نہیں جاتا روایت یہ ہے پیغمبر نے کہا میرے کان میں کلمہ پڑھ دے حضرت ابو طالب نے کہا جب ساری زندگی نہیں پڑھا تو آپ کیسے پڑھیں راوی کون ہے میں طالب علم ہوں جو میں نے تحقیق کی ہے اس روایت کے چار راوی جہاں سے روایت کا سلسلہ چلتا ہے ان چار میں سے کسی ایک پہ جا کے منتحی ہوتا ہے پہلا راوی سعید ابن مسیب دوسرا راوی عبداللہ ابن عمر تیسرا راوی عبداللہ ابن عباس اور چوتھا راوی حضرت ابو حریرہ چار راوی ہیں جو روایت چلتی ہے یا آخری راوی سعید ابن مسیب بات سمجھا رہے ہیں یا عبداللہ ابن عمر یا عبداللہ ابن عباس شاہ حضرت ابو حریرہ کوئی سارے پڑھے لکھے لوگ ہو اتنا بھرا ہوا پنڈال ہے ذرا بتاؤ حضرت ابو طالب کی وفات کب ہوئی ہجرت سے پہلے میں بتا دیتا ہی ہجرت سے ہجرت سے پہلے پیغمبر مکہ میں ہے اسی سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اسی سال حضرت خدیجہ تلکبرا سلام اللہ علیہ کی وفات ہوئی پیغمبر نے اسے آمال غزن ہجرت سے پہلے پیغمبر کی چچا کی وفات ہوئی ہجرت سے پہلے راوی سعید ابن مسیب حضرت عمر رضی اللہ کے سمانہ خلافت میں پیدا ہوا حضرت ابو طالب کی وفات ہجرت سے پہلے سعید ابن مسیب کی ملادت حضرت عمر کے سمانہ خلافت میں وہ تب پیدا ہوا جب حضرت عمر حکمران ہے عبداللہ ابن عباس کی ملادت ہجرت سے تین سال پہلے وہ مفات کے وقت دو سال کے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر کی ملادت تیسرا سنہ پیسط میں وفات ابو طالب کے وقت سات سال کے بچے ہیں اور ابو حریرہ اپنے باپ کے ساتھ فتے مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا کوئی مفات ابو طالب کے وقت دو سال کا کوئی سات سال کا کوئی دنیا میں آیا نہیں کوئی ابھی مسلمان نہیں ہوا شمن میں رہتا ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے جو مسلمان نہیں بنے انہیں کھلے ہیوان کے باپ کے ہیوان میں شک اسلام ممنون احسان ہے ابو طالب کا بچایا اور حضرت ابو طالب نے اعلان کر کے کہا مکہ کے باسی آئے کہا ابو طالب اگر ایک بچے کی ایک یتیم کی پرورش کرنی ہے ہمارے ساتھ تبادلہ کر لو یہ یتیم ہمیں دے دو ہمارا ایک یتیم تم لے لو حضرت ابو طالب نے کہا تمہارا یتیم لے لو پرورش کرنے کے لیے اپنا یتیم دے دوں قتل ہونے کے لیے آج میرا پیغام سن لو میں شتیم عبداللہ کو شتیم سمجھ کے نہیں اپنا پتیدہ سمجھ کے نہیں اپنا رشتہ دار سمجھ کے نہیں ابو طالب محمد الرسول اللہ کو اپنا دیر سمجھ کے پارنا ہے حضرت ابو طالب نے گہبان رسالت احسان ہے ابو طالب کا اس دین پر حضرت ابو طالب نے قدم قدم پر دین کی حفاظت کی ہے حفاظت کی اپنے کردار سے اور احسان ہے اس نے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا اسلام کو حسین جیسا بیٹا دیا اسلام کو حسن جیسا بیٹا دیا اسلام کو زینب جیسی بیٹی تھی حضرت حیدر کرنار کے موالیوں مولا متقیان کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں حضرت حیدر کرنار کی عظمتوں کا اعلان کرنے والوں اپنی آزانوں میں اپنی محفلوں میں اپنی مجلسوں میں حیدر کرار کا ذکر ضروری سمجھنے والوں خدا کے لیے مجھے بتاؤ اگر ہم حیدر کرار کے موالی ہیں اگر ہم حیدر کرار کے محب ہیں اگر ہم حیدر کرار سے سچی محبت رکھتے ہیں تو کیا مولا کا فرمان بھی مانتے ہیں کتنی بات مانتے ہیں ہم اپنے پیشوا کی امام کہے نماز پڑھو ہم کہ مولا اگر تجھے مان کے نماز ہی پڑھنی ہے تو تجھے ماننے کا فائدہ کیا دوسروں کے ماننے والے بھی نمازیں پڑھیں ہم بھی نمازیں پڑھیں تو میں اکثر مجلسوں میں عرض کیا کرتا ہوں اے نوجوان اے غیرت مند موالی حیدر کرار اس ممبر کے تخطوش کی قسم میں تجھے بتاتا ہوں علی کو مان کے پڑھنے کا فائدہ یہ ہے علی کی محبت دل میں رکھ کے نماز پڑھنے کا فائدہ یہ ہے علی سے محبت رکھ کے پڑھے گا تو تیری قبول ہو جائے گی بغیر محبت علی کے نماز نماز نہیں ہے پڑھا کر نماز حیدر اکرار کا موالی ہو محبت اہل بیت کا اقرار کرتا ہو نماز نہ پڑھتا ہو نماز پڑھی کبھی نہیں قرآن پڑھا کبھی نہیں بیٹی کو پردہ کروایا کبھی نہیں گھر میں نانا دا نماز رکھی نہیں گھر میں مسلح ملتا نہیں مو پہ ڈانی رکھی نہیں مسجد کے دروازے سے اس طرح گزر دائے جیسے اس کے تعلق نہیں ہے کیا علی کی محبت کے تقاضی یہ نہیں بھئی تجھے لاہور جانے کا موقع ملے تو گزر رہا ہو مال روڈ سے اور گورنر ہاؤس کے سامنے سے تیرا گزر ہو کوئی پتا دے یہ گورنر ہاؤس ہے مڑ مڑ کی اس کی دیواروں کو دیکھتا ہے تجھے تمنا ہوتی ہے کسی طرح اندر جانے کی اجازت مل جائے میں ذرا دیکھوں تو سہی میرے سوبے کے گورنر کی گھر پیسا ہے بیلڈنگ کیسی ہے اے بند ہے خدا تجھے حیاء نہیں آتا دنیا کے تھوٹے سے اکمران کے دا گھر کے دروازے سے گزرے اندر جانے کی تمنا ہوتی ہے کائنات کے ملک مطلق اللہ کے گھر سے گزرتا ہے فروا بھی نہیں ذرا اللہ کے گھر میں جا کے تو دیکھ ذرا وہاں چھکے تو دیکھ وہاں سجدہ کر کے تو دیکھ اللہ سے باتیں کر کے تو دیکھ تجھے سجدے میں اتنا مزا آئے گا رو رو کے اپنے خالد سے باتیں کرنے کا انداز تو سیکھے اس کے سامنے چھک جا اسی سال کے گناہ میرا کریم اللہ ایک آسو کے بدلے میں معاف کریں اتنا متقدر ہے تو ایسے کریم اللہ کے دروازے سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے اس خالق سے تعلق ہی نہیں میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہاں ہاں جب تو مسئیبتوں میں گھرتا ہے تو تو مجھے پکارتا ہے بیٹا بیمار ہو جائے تو اللہ اللہ کرتا ہے بیٹے کا امتحان ہو تو اللہ اللہ کرتا ہے مسجد میں آتا ہے قبلہ دعا کر دو آج کل بچوں کے سلالہ امتحان ہو رہے ہیں بچے امتحان میں پاس ہو جائیں بیماری گھر میں آئے تو اللہ کا دروازہ بچوں کا امتحان ہو تو اللہ کا دروازہ کسی مسئیبت میں مبتلا ہو جائے اللہ کا دروازہ جرفتاری ہو جائے اللہ کا دروازہ مصیبتوں میں کھر جائے اللہ کا دروازہ میرا قریب اللہ کہتا ہے جب تُو روکے میرا دروازہ کھٹ کھٹاتا ہے میں تیرے آنسوں کو دیکھ کر تیری مشکلات کو ڈال دیتا ہوں اور جب مصیبت ڈال جاتی ہے تُو ایسے گھدر جاتا ہے جیسے پکارائی نہ تھا کیا جب گندہ ٹھیک ہو جائے صحت مل جائے پھر بھی دعا کے لیے کبھی آیا ہے جب بچہ امتحان میں پاس ہو جائے پھر بھی کبھی اللہ کا شکر ادا کیا ہے اپنے کریم اللہ سے محبت کر اوہ ماتمدار اپنے خالق سے محبت کر اپنے خالق سے فاتح کرنے کا انداز ڈھونڈ تلاش کر اور لوگوں کے پاس شاید اس کا کوئی نمونہ نہ ہو تیرے سامنے تو رات کو مناجات کرنے کا ڈھنگ حیدر کرار نے بھی دیا حسن مجتبہ نے بھی دیا حسین سید و شہدہ نے بھی دیا سید و ساجدین میں دیا اور خواتین کو رات کو مناجات کرنے کا ڈھنگ حضرت زہرہ نے بھی دیا سین اب قمرہ نے بھی پڑھا کر نماز پڑھا کر قرآن کوئی نماز نہ پڑھے ان کا نماز کی بقا پہ خرچ کچھ نہیں ہوا کوئی قرآن نہ پڑھے ان کا قرآن کی بقا پہ خرچ کچھ نہیں ہوا تو پڑھا کر نماز تو پڑھا کر قرآن کہ تیرا حسین لو کے نیزہ پہ بڑھتا ہے پڑھا کر نماز ساری دنیا کے کام رہ جائیں غیرت بندو کام چھوڑ دیا کر نماز نہ چھوڑا کر اور اس بھرے مجمع میں میری اس اجتے جا کو مان غیرت مند مادمی بازار سے دو جا نمازیں خرید کلایا کر ایک اپنے لیے ایک اپنی بیٹی کے لیے اور گھر میں آکے اپنے ہاتھ سے اپنی جا نماز آگے بچھایا کر اپنی بیٹی کی جا نماز پیچھے بچھایا کر اور غیرت مند رونے والے جب تیری بیٹی نماز سے فارغ ہو جائے خدا کے لیے اس کا رخ تھوڑی دیر کے لیے پھیر دیا کر قبلہ سے شاو کی طرف اور کہا کر علی کی بیٹی جو نماز تو بے پلانہ شطر پہ پڑتی گئی میری بیٹی مسلح عبادت پہ پڑتی گئی میرے سچے امام کا فرمان کربلا سے لے کر کوفا تک کوفا سے لے کر شام تک مشکل ترین سفروں میں بھی میری ماں و بہن و پپیوں کی نماز تحجد بھی قضا نہیں اور میں کبھی کبھی سوچا کرتا ہوں اور بازارِ حمیدیہ میں زینبِ کبرا نے اٹھارا آزانیں سنی کہیں نماز قضا نہیں کی اللہ جانے اس بازار میں جب کبھی اس دیوار اس کے ساتھ جا لگتی ہے اور کبھی اس دیوار سے جا لگتی ہے اللہ جانے زینب نے نماز کیسے پڑتی ہے وہاں بھی نماز قضا نہیں ہوئی نماز پڑھ پڑھ کے کہتی ہو میرا اللہ تیرا دین بچ جائے تیری شریعت بچ جائے تیرا قرآن بچ جائے وہ جڑ گیا زہرہ کا گھر چہلم گزر گیا ہے امام کے امام حسن کی شہادت کی مجلس کروا رہے ہو ازادارو یہ دین یہ تشیو تجھے آسانی سے مل گیا ہے بس ایک جملہ سنو اور مجھے اجازت دو اللہ تمہارے آسوں کو قبول کرے دین کی عظمت پوچھنی ہو تشیو کا مقام پوچھنا ہو ہم سے نہ پوچھا کر یا زینبِ کبرا سے پوچھ یا سیدِ سجد علماء تجریف فرمائے اس مجلس میں سجاد مبالغِ کسیغہ ہے سجاد اسے کہتے ہیں جو زیادہ سجدے کرنے والا ہو آپ علماء سے سنا کرتے ہیں میرا مولا علی ایک رات میں ہزار رکعت نماز ادا کرتے ہیں ایک رکعت میں دو سجدے ہوتے ہیں اے والیِ لجب مجھے معاف کر دینا میرا مولا علی ایک رات میں دو ہزار مستعب سجدے دے کے بھی سجاد نہیں بنا کربلا کی گرم ریت پر حسین ابن علی تاریخی سجدہ دے کے بھی سجاد نہیں بنا اے غیرت مندوں مجھ سے پوچھو سجاد کیسے بنتا ہے تو میں آج کیا کرتا ہوں سجاد بننے کے لیے ہاتھوں میں ہجگڑیا ہو پاؤں میں بیڑیا ہو گلے میں خاردار دوکھو شام کا بازارو زینب لنگے سالو سالم پتھر مارے یہ سجدہ دے کے کہے سبحانہ ربی اللہ علاو اللہ لانتا اللہ علاو سیعلم الذین ظلموا ایوان قلبیں انقلبون وآخر ربانا الحمد للہ حب